اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک بہترین نوول کو جسے لکھا ہے ٹونی موریسن نے تو ہماری ٹوپک کا نام ہے گارڈ ہیلپ دا چائلڈ جسے لکھا ہے ٹونی موریسن نے تو ہم یہ ایک پوستورین نوول ہے جس کو یہ ایک پوستورین رائٹر تھے ٹونی موریسن اور جن کا پورا نام کولے انتھنی وفرڈ موریسن تھا جو کہ ٹونی موریسن کے نام سے فیمس ہوئے تو ہم ان کی تھوڑی سی انٹرو ڈسکس کریں گے جس میں ان کی چھوڑ پائیوگرافی آئے گی اس کے بعد ہم اپنے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے تو ٹونی موریسن جس کا اوریجنل نام جو پورا نام تھا وہ کولوی انتھنی وفرڈ موریسن تھا اور جو ایک ایسس تھے اور اس کے علاوہ ایک نوولیس تھے ایک چیلڈن ڈائٹر کے طور پر جان جاتے تھے لیکن یہ فیمس کس نام سے ہوئے ٹونی موریسن کے نام سے ہوئے یہ اٹھارہ فیوری نائنٹین تھرٹی ون میں لورین میں یعنی یہ امریکہ میں پیدا ہوئے یہ ایک نوولیسٹ ایسسٹ چیلڈن ڈائٹر کے طور پر جانی جاتی ہیں یہ فیمیل ہیں اس کے علاوہ پروفیشن کے اعتبار سے وہ ایک پروفیسر تھی انہوں نے نائنٹین فیفٹی تھری میں انگلیش لینگویج میں ہاورڈ یونیورسٹی سے گریڈیویشن کی اور اس کے بعد نائنٹین فیفٹی فائف میں کارنل یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی موریسن نیو یوک میں پہلی بلیک فیمیل ایڈیٹر بنی نائنٹین سیمٹیز سے ایٹیز کے دوران انہوں نے ایک آرثر کے اعتبار سے اپنی ریپوٹیشن بنائی اور اسے قائم رکھا انہوں نے اپنا ذاتر پر فکشن کے جانرہ پر کیا اس کی وجہ سے انہیں فکشن میں پولزر پرائز ملا اس کے علاوہ انہیں لٹریچر میں بھی نوبل پرائز سے نوازا گیا موریسن نے نیشنل ہیمنٹیز میڈل بھی ایچیو کیا اس کے فیمیس ورک سے اگر بات کی جائیں تو ان کے بہت سے فیمیس ورک تھے لیکن جو فیمیس ترین ورک تھے ان میں دا بروس ٹائز، سکولا اس کے بعد سونگ آف سولو مین، دا بے بی بی بلوڈ یہ شامل ہیں ان کا ورک جو بلوڈ ہے اس پر نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ایک فلم بھی بن جکی ہے موریسن کے ورک کو یو ایس میں مجود ریسیزم کو ڈسکس کرنے ویسے بہت زیادہ اڈمائر اور پریز کہہ جاتا ہے جو کہ ایک بلیک امریکن کے ایکسپیڈنس کو شو کرتا ہے انہوں نے ایٹی ایٹیئرز کی ایج میں یعنی فائف اگرسٹ ٹو تھاؤزن نائنٹین میں نیو یورک یو ایس میں ان کی وفات ہوگی یعنی کہ ڈیئرز ہوگی تو انہوں نے اٹھاستی سال کی عمر پائے انہوں نے بلیک امریکن کے طور پر کام کیا اپنے ایکسپیڈنس کو شو کروایا اور اپنے ورک کے اندر جو ہیک دیسیزم سکیل اڈینٹسٹی کرائسس کو اس کے بعد ادرز کی تھیمز کو ڈسکس کیا اور فکشن ورک بہت سادہ لکھے اور جو بلیک کی ہرڈلز ہیں ان کو اجاگر کیا تو یہ ایک بریف سا انٹر تھا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نوول کی طرف اس نوول کے انٹرڈکشن کی طرف یہ نوول تونی مورسن کا گیاروہ نوول ہے اس نوول کا جو اریجنل ٹائٹل تھا جو کہ مورسن نے خود بنایا تھا The Wrath Of Children جبکہ اس کا ٹائٹل اور اس کی اپننگ لائنز 2014 میں ریلیز ہوئی تھی ایک سو بانوویں پیجز پر یہ نوول 2015 میں پھولش ہوا جسے پیور انگلیش لینگویج میں لکھا گیا اس نوول میں مورسن نے بہت سے تیمز کو ایکسپلور کرنی کوشش کیا ہے ان میں سب سے اہم جو ہے اس میں وومن کی بیوٹی اور ان کے سٹینڈرڈز اس تیمز کو ڈسکس کیا ہے اور اس میں خاص طور پر افریکن امریکن وومن کو پریزنٹ کیا گیا ہے یعنی بلیک وومن کو ڈسکس کیا گیا ہے جو کہ کلر ڈسکرمنیشن کا شکار تھی یا وکٹم تھی اس کے علاوہ اس نوول میں ریسیزم اور چائلڈ سیکسوال ایوز کی تیمز کو بھی رائٹر نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کیا ہے یہ نوول ایک بلیک سکین لڑکی کے گلد ریوالو کرتا ہے جو کہ اپنے وائٹ سکین پیرنٹس کی طرف سے نگلیکٹڈ تھی اس کو ابنڈن کیا جاتا تھا اور کیونکہ اس کی کلر ان سے ڈیفرنٹس تھے اور کیونکہ وہ لوگ اپنی بیٹی کو ڈسکیں جو ایسے وہ لوگ سوسائٹی میں جو ریپرزنٹ نہیں کر سکتے تھے اشیم تھے اس کی مادر اسے پنش کرتی تھی وہ دونے لڑکی کو کسی طرح سے سٹینجر یا اینیمی کی طرح سے تھیر کرتے تھے وہ لڑکی جس کا نام برائیڈ ہے بینہ کسی افیکشن یا لف کے بڑی ہوتی ہے اس طرح یہ نوول نوول جو ہے ایک بلیک سکین لڑکی کے ادھگرد ریوالو کرتا ہے جو کہ نہ صرف اپنی سوسائٹی بلکہ اپنے پیرنٹس کے لئے بھی شرمیندگی اور اشیم کا باعث بنتی ہے بنتی نہیں ہے لیکن اس کو اس طرح مانا جاتا ہے کہ وہ ان کے لئے اشیم کا باعث ہوگی ایڈ ڈا اینڈ اس نوول کی پبلکیشن کے بعد اس کو ملٹیپل ریویوز ملے جو کہ مکس تھے یعنی جن میں پوزٹیو اور نیگٹیو دونہ طرح کے ریویوز شامل تھے اس نوول کو موریسن کے پہلے ورک کے ساتھ کمپیئر کیا جانے لگا کیونکہ موریسن نے ایک تو اس میں فکشن کریکٹر کو یوز کیا اور پھر اس میں اپنے اوریجنل تھیم یعنی کہ کلر ریسیزم وغیرہ کو ڈسکس کیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں باقاعدہ طور پر اپنے نوول کی طرف نوول کے اندر سب سے پہلے جو کریکٹر ڈسکس کی گئے ہیں کیونکہ اس کے اندر چند کردار ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا جو مین کریکٹر ہے یعنی کہ لولا اینڈ برائیڈویل لولا اینڈ برائیڈویل جو کہ اس نوول کی مین پروڈک نیسٹ ہے اور نوول میں برائیڈ کے نام سے جانے جاتی ہیں یہی وہ لڑکی ہیں جو اپنے ڈارکر سکین کی وجہ سے اپنے دونوں پیرنٹس کے لوف اور افیکشن سے مروم رہتی ہیں برائیڈ ایک خوبصورت اور ایلیگن لڑکی تھی لیکن اس کے ساتھ وہ ایک سیلف سینٹرڈ مٹریلیسٹک اور ایموشنلی نیڈی لڑکی تھی کیونکہ اسے اپنے چائلور میں پروپر محبت اور خلوص نہیں مل سکا تھا وہ اپنے بڑے ہونے کے مراحل کے بہت مشکل سے پارک کرتی ہیں اس لئے اس کی اثرات اس کے پرسنیلٹی پر نمائیں ہوتے ہیں وہ سفر کرتی ہمیں نظر آتی ہیں اس کو ڈارک سکین کے وجہ سے پروپر ایڈنٹی نہیں ملتی وہ ایڈنٹی کریسز کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ اس کے جو پیرنٹس تھے وہ وائٹ تھے اور وہ خود ڈارک تھی اور اس سوسائیٹی میں ڈارک کو اتنا زیادہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتا ان کو زیادہ بہت زیادہ ریپرزنٹ نہیں کی جاتا ان کو سوسائیٹی کی تقریبات میں شامل نہیں کی جاتا تو اس وجہ سے جو وہ لڑکی برائٹ تھی وہ بہت زیادہ اپنی ڈارک سکین پہ جو تھی پشمان تھی اور اسے بہت زیادہ سفر کرنا پڑا اور وہ اپنی درور لائف بہت زیادہ سٹرگل کرتی ہے کیونکہ اس کو پنش پنشمنٹ کی بھی شکار ہوتی ہے اس کی ماں کی طرف سے ملتی ہے اس کے باپ کی طرف سے ملتی ہے پروپر لف نہیں ملتا برٹویلٹی کی شکار رہتی ہے تو یہ سب چیزیں وہ سیدہ فیس کرتے ہیں پھر اس کا جو بوائی فرن ہوتا ہے وہ بھی اسے چھوڑ کے چل جاتا ہے تو اس دوران جو اسے مشکلات پیش آتی ہیں اس چیز کا بھی وہ سامنا کرتی ہے اس کے بعد جو نیکس کریکٹر ہے وہ ہے سویٹنس سویٹنس یہ کون ہے یہ برائٹ کی مدر ہے جو کہ لائٹ سکین ہے یعنی یہ وائٹ ہے اور اچھے بالو ماری تھی وہ شروع سے ہی برائٹ کی ڈارک کلر کے ویسے امبیرس ہوتی رہتی ہے اس لئے وہ برائٹ سے کوئیلٹی سے پیش آتی ہے وہ اسے خود کو ٹچ نہیں کرنے دیتی یہاں سے آپ دیکھ رہے جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ کا جو مائنڈ سیٹ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بلیک کو ایک اچھوت کے طور پر رہتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو اپنی سگی اولاد کو خود کو ٹچ نہیں کرنے دیتی کیونکہ وہ اس کی بیٹی کون تھی بلیک تھی وہ اسے ٹچ نہیں کرنے دیتی اور نہ ہی برائٹ کو یہ اجازہ دیتی ہے کہ وہ اسے مدر کہے وہ اسے موم کہنے کو رکتی ہے کہ وہ اسے موم کہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسے اس کے نام سے بلائے جائے یعنی لوگوں کو یہ بتانے سے ڈرتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے کہیں لوگوں کو انہیں پر چل جائے کہ یہ سویٹنیس کی بیٹی ہے سو وہ سوسائیٹی کے طرح سے ہونے والی ایمبرسمنٹ کو فیس نہیں کر سکتی اور اس کو جو سوسائیٹی کے طرح سے ایمبرسمنٹ ہوگی کہ جب وہ اس کو مدر کہے گی تو وہ وائٹ ہے وہ ڈارک ہے تو وہ کس طرح اس چیز کو فیز کرے گی اس چیز سے ڈرٹی ہے اور صرف اس چیز کا کیا کس کو ٹھہراتی ہے برائٹ کو ذمہ دار ٹھہتی ہے کہ وہ ساری امبیرسمنٹ کا اس کی شیم کے ذمہ دار ہے اس کے بعد نیکسٹ کریکٹر ہے لویس برائیڈویل یہ برائیڈ کا فادر ہے اور وہ اس کی ڈارک سکین کلر کے وجہ سے یہ ازیوم کرتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے جب وہ خود وائٹ تھا اس کی بیوی ہے وہ وائٹ تھی تو اس کو یہ جو ہے وہ پتا چلا کہ جنیٹک کی وجہ سے میں بھی کوئی پرابلم ہے جینز کی وجہ سے وہ اسے شک کرتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے ہی نہیں اس کی جو مدر ہے اس کا کہیں افیر ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کیونکہ وہ ایک وائٹ مین تھا تو ایون اس کی انزپشن کی وجہ سے وہ برائیڈ اور اس کی مدر کو چھوڑ کے چلا بھی جاتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے اور یہ اس کی بیٹی جو ہے وہ سوسائٹی میں اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنی ہے اس کے بعد جو نیکس ایکٹر ہے وہ بکر سٹاربرن ہے یہ برائیڈ کا بوائی فینڈ ہے جسے لے کر وہ بہت زیادہ اپسیس تھی لیکن وہ اسے ایک چھوٹی سی لیلائی کے بعد چھوڑ کر چلا گیا مگر برائیڈ اسے تلاش کرتی ہے یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کو زیادہ اچھی طریقے سے چاننے کے بعد دوبارہ ری یونائٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو برائیڈ ہے وہ اسے ڈھونتی ہے اور سکس ویگ کی انتھاک کوشش کے بعد اسے ڈھوننے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ ری یونائٹ ہوتی ہیں اور درمیان جو انڈرسٹیننگ تھی اس کو دور کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ایک اچھے طریقے سے ری یونائٹ ہو جاتے ہیں ایونگر برائیڈ اس نوول کے اینڈ پر بکرز کے بچے کی ماں بننے والی تھی اس کے بعد جو نیکس کریکٹر ہے وہ سوفیا کا ہے اب سوفیا کونہ یہ ایک پریزنر تھی جسے چائلڈ ابیوز کے کیس میں اریسٹ کیا گیا تھا برائیڈ کو سوفیا کے ٹرائل میں تیسٹیفکیشن کے لیے بلائی جاتا ہے اور برائیڈ اس کے تیسٹیمونیل کے لیے جھوٹ بول دیتی ہے تو یہ اوبرال تمام میجر کریکٹر تھے جس نوول گندہ جوز کیا گئے جس کو ہم نے ڈسکس کیا ون بر ون اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے بیہیوئر کا کس طرح ہمارے پروٹکنیز پر اثر پڑا ہے امپیکٹ پڑا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نوول کی سمری کی طرف گوڑ ہیلپ چائلڈ جسے لکھا ہے ٹونی مرسن نے تو یہاں سے سٹارٹ پڑا ہے لولا این برائیڈ جسے خود کو برائیڈ کے لیانا زیادہ اچھا لگتا تھا وہ اس کے لیے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک الگ ایڈنسٹی بنانا چاہتی تھی کیونکہ برائیڈ کسے کہتے ہیں برائیڈ جو ہے برائیڈ ایک بہت ہی موڈرن ورس تھا اس کے لیے برائیڈ خود کو یعنی کہ اب میں بات کروں لولا این برائیڈ کی برائیڈ خود کو بلو بلیک یعنی کالی زنگت والی لڑکی تھی وہ ازیوم کرتی ہے کہ اس کو لوگ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ اس کو سفید کپڑوں میں رہتی تھی اس کو سفید ڈریسنگ میں دیکھا گیا تھا تو یہ اس جو کہ اس کے کلر کو اور زیادہ کیونکہ وہ ڈارک تھی کپڑوں کے سفید تھے تو وہ چیز اس کو اور زیادہ نمائیہ کرتی تھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ڈریسنگ کی سینس نہیں تھی اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے پریڈنٹس بھی اس کے ڈارک کلر کو لے کر اشیم رہے تھے وہ دونوں لائٹ سکین یعنی سفید رنگت والے تھے ان کی بیٹی کے رنگت ان کے لیے شرمندگی اور بیڈرسمن کے باعث تھی یہ سیچویشن ان کے لیے اتنی مشکل تھی کہ ان کی شادی خطرے میں تھی اس کے فادر نے اسے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیتا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہے ہی نہیں برائٹ کے پیدا ہونے سے سویٹنرز اور لویس کی شادی دیسٹرائے ہوگی ایون کے لویس اسے چھوڑ کر چلا گیا کس کو؟ سویٹنرز کو لویس اسے کسی ایلین کے طرح ریٹ کرتا تھا اور سویٹنرز کو بلیم کرتا تھا کہ شاید اس کی کسی بلیک مین کے ساتھ تعلقات تھے جس کی وجہ سے برائٹ جیسی ڈار کر لڑکی پیدا ہوئی ہے اور ان کے ہاں اس طرح کی شرمندگی لے کے آئی ہے جب لویس ان دونوں یعنی برائٹ اور اس کی مدر کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس کا بلیم بھی اس کی ماں کو جو ہے اور زیادہ تنگ کرنے لگا اور وہ اپنی بیٹی کو سب کچھ ان تمام وجوہات کا الزام دینے لگ گئی کہ شاید وہ ہی اس سب کی ذمہ دار تھی اس طرح وہ برائٹ سے اور زیادہ نفرت کرنے لگی وہ کبھی بھی ایک لونگ اور ڈارٹنگ مدر نہ بن سکی جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی وہ برائٹ کو خود سے اسوسیئیٹ نہیں کرتی تھی اور برائٹ کو انسسٹ کرتی تھی کہ اسے ماما کی بجائے سویٹنس کہہ کر بلایا کرے تاکہ لوگوں کی شک دور ہو اور لوگوں کو یہ شک نہ ہو کہ وہ اس کی بیٹی ہے برائٹ نے اس سب حالات میں کبھی لوف اور افیکشن جیسے کسی بھی ایلیمنٹ کو ایکسپیرینس نہیں کیا تھا پریکٹیکلی سینس میں اس کی فیزیکل ذریعت کو اگنور کی جاتا بلکہ اس کی ایموشنل نیلز کو بھی نگلیٹ کیا جاتا تھا اس کی مدر اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیتی تھی کیونکہ وہ یہ ریلائز کرتی تھی کہ یہ دنیا جو ہے آلدو کو اس کے ساتھ اس کو تمام وجوہات کا تمام جو اس کے ساتھ ایشیم تھی ایمبیسمنٹ تھی اس کا جو ہے وہ الزام ٹھراتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیٹی کو اس حد تک اس کی کیر کرتی تھی وہ ریلائز کرتی کہ یہ دنیا ایک بلیک سکین لڑگی کے لیے کتنی ہارڈ اور ہارچ ہو سکتی ہے سویٹنیس ایک لحاظ سے پریگمٹسٹ تھی وہ کسی کو کچھ ایکسپلین نہیں کرنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی کہ آؤٹسائیڈر جو ہیں ان دونوں کو جج کریں گے سویٹنیس کے ورلڈ میں لائٹر سکین جو ہے وہ کلر والوں کی زیادہ ایزیر تھی وہ بتاتی ہے کہ کس طرح افریکن امریکن کمیونٹی کلرز کو یوز کر کے گروپنگ کرتے ہیں اور اپنے سوشل سٹینڈرز کو کریئیٹ کرتے ہیں وہ کہتی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ گروپنگ کر کے وہ اپنے ڈگنیٹی کو حاصل کرتے ہیں جتنے زیادہ آپ کی جو سکین ہے وہ لائٹر ہوگی اتنے زیادہ آپ کی لائف جو ہے وہ موون کر سکے گی لوگ اتنے زیادہ آپ کو جو ہے وہ ریسپیکٹ دیں گے اور آپ کی زیادہ کیئر کریں گے ہائی سکول کے بعد برائیڈ اپنے ایک بوائی فرنڈ بکر کے ساتھ لیشنشپ میں تھی جس کے بدلے میں وہ زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی اور اس کے بارے میں اس کو زیادہ معلومات وغیرہ نہیں تھے لیکن وہ اس کے ساتھ تھی اور دونے ایک دوسر کو سمجھتے تھے انڈرسٹینڈ کرتے تھے ایک دن چھوٹے سے آرگوئنڈ کے بعد بکر اسے چھوڑ کر چلا گیا ایون کے اسے جو ہے وہ کچھ پتہ نہ چل سکا برائیڈ رو کہ وہ کہاں گیا ہے اور کہاں چاہتا برائیڈ اسے لے کر بہت زیادہ اپسیس تھی اور اسے مسلسل جو ہے وہ تلاش کرتی رہتی ہے اس انسیڈن کے بعد برائیڈ ایک جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ اور مٹریلیسٹک لڑکی بن جاتی ہے بکر کو فائنڈ کرنے کے پروسس میں اسے بے شمار اموشنل اور فیزیکل پروبلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بکر کو ٹریک کرتے کرتے ایٹ لاسٹ اسے اس کے اڈرس مل جاتے ہیں اس نے فوری طور پر اپنا کام کو شرڈان کیا اور اس کو ملنے کے لیے اڈرس کی طرف چل دی سکس ویک کے لمبے عرصے کے بعد وہ اپنے جو ہے وہ فریکچرڈ اینکل کے ساتھ یعنی اس کے ایک فریکچرڈ اینکل تھا یعنی اس کی جو کلائی تھی اور اس کا اینکل نکل چکا تھا وہ فریکچرڈ تھا تو اس کے باوجود اس نے اپنی پین کو سائٹ پہ کیا اور وہ اپنے بوائیفن کو ملنے کے لیے چل نکلی وہ جو ہے وہ اس کی آنٹ کے گھر پہنچتی ہے کوئین آلیف جو کہ بکر کی آنٹ تھی اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس نے برائیٹ کو بکر کے پاس کے بارے متایا پھر اس کی آنٹ نے یعنی کوئین آلیف نے اسے بکر سے ملوایا اور دونوں کو بہت زیادہ اپس میں ایک ری یونائٹ ہو گئے اور ایک ایموشنل دکھے سے وہ دونوں سے ملے اور دونوں کا ایک بہت ہی روکی ری یونین ہوا اس کے بعد کوئین اپنی گھر چلے گی جہاں آنگ لگی ہوئی تھی اور اس آگ میں جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ جل گئی اس آگ میں جو ہے برائیٹ اور بکر نے انہیں بچایا اور آسپیٹل میں لے گئے اس کے بعد ان کا دھیان رکھا انفارشنیٹلی وہ زندہ نہ بچ سکی اس تمام سرکمسٹانسز میں وہ دونوں کو مزید اچھے سے جان چکے تھے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کون برائیٹ اور بکر وہ دونوں ایک دوسرے کو جان چکے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا تھا تو وہ ایک دوسرے کا زیادہ خیر کرنے لگ گئے جب بکر کی آنٹ کے ایک دن کیا ہوا کہ وہ دونوں بکر کی آنٹ کے ایشز کو دریا کے کنالے لے کے بیٹھے تھے اور ان کو بہا رہے تھے تب ہی برائیٹ نے ایک اور کنفیشن کیا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے یہ سن کر جو برائیٹ تھا جو بکر تھا وہ بہت خوش ہوا اور نوول کے انڈنگ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اس نوول میں اس کی مدر تھی جو کہہ دیتی اس کو ماں نہ کہا جائے سویٹنیس وہ بہت زیادہ خوش تھی اس کے بعد ہم بتا جاتا ہے کہ جو اس وقت ایک نرسنگ مومنٹ تھی اور لوگوں کو خوشی سے بتاتی تھی کہ وہ گرینڈ مدر بننے والی ہے آلدھو وہ جانتی تھی کہ وہ بچے کو نہیں دیکھ سکے گی مگر پھر بھی وہ بہت خوش تھی اور سیٹسفائیٹ تھی تو یہاں پہ یہ جو نوول ہے اس کی اینڈنگ ہو جاتی ہے یہ سمری جو ہے اس کی اینڈنگ ہو جاتی ہے اب ہم بڑھتے ہیں اس نوول کے انالسس کی طرف یہ نوول جو ہے ان سرکمسٹانس کی بیس پر لکھا گیا اور اس کا جو میجر پوائنٹ آف ہوا ہے اس میں رائٹر نے کیا بتانے کی کوشش کیا کیونکہ ہر تحرید کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈبل میننگ بات ضرور ہوتی ہے کوئی ہر ٹیکس کا کوئی نہ کوئی لیٹریل میننگ تو اور ہوتا ہی ہوتا ہے تو گریٹری میننگ کوئی اور بنتا ہے تو ہم دیکھ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹیکس کے اندر ٹونی موریسن نے کیا ٹیم ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور کیا جو ہے وہ لیسن دینے کی کوشش کی ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے انالسس کی طرف بیسیکلی یہ نوول افریکن امریکن ایشو پر پاتھ کرنے کیلئے لکھا گیا ہے موریسن نے اپنے اس نوول میں بلیک امریکن کو سوسائٹی میں سرو کرنے کے لیے جن مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے اسے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے اس نوول کے پروٹکنس یعنی برائیڈ اپنے پیرنٹس یعنی جو کہ لائٹ کلر تھے ان کی پروڈکٹ تھی برائیڈ جو تھی چاہے وہ اسے پسند کریں یا نہ کریں اس نوول کے پلوٹ میں انالسس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ برائیڈ اپنے کلر کے وجہ سے اپنے پیرنٹس کے لیے امبیرسمنٹ کا بائس ہے کیونکہ بلیک سکنڈ ہونے کے وجہ سے برائیڈ اپنے پیرنٹس کو ریپیرنٹ نہیں کر رہی یہ نوول اپنے ریڈرز کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بلیک اپنے بلیک کلر پر اتنا کیوں شنمندہ ہوتے ہیں اور وائٹ کلر ہونے پر کیوں اتنا پرائیڈ فیل کرتے ہیں ایونکہ لوگوں کی لائف میں ان کی سکسس کی کو بیس صرف جو ہے وہ کلر ڈسکرمیشن پر ہوتی ہے کیونکہ ان کو حسلہ افضاء ملتی ہے اگر وہ وائٹ کلر ہوتے ہیں ان کو بلیک کلر ہونے پر جو ہے امبیسمنٹ فیل کرتے ہیں کیونکہ امریکن نے اور وائٹ کلرز نے یہ کنسپٹ بنا دیا ہوا ہے کہ جو بلیک کلر کے لوگ ہیں وہ لوگ کلاس کے لوگ جیسے لوگ ہیں ان کو کوئی بھی ایتکس نہیں ہے ان کو تمیز نہیں ہے وہ بالکل جانوروں کی طرح ہیں تو اس طرح ان کو دسکرمیشن کی جاتی ہے ان کو ان کے بیسک سائٹس نہیں دیے جاتے ان کو ہیومنٹیز نہیں دکھائی جاتی ہے ان کے ساتھ کچھ بھی احساس نہیں کی جاتا تو ان کی جو سکسس ہے وہ ساری اس پر بیس کرتی ہے کہ وہ کس کلر سے بیس کرتے ہیں اور کلر دسکرمیشن پر ہوتی ہے برائٹ کو اپنے پیرنس کی طرف سے ملنے والی نگلینگس نہیں اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس کا رضی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے برائٹ کی بلیک کلر سکین اسے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتی کیونکہ اسے کوئی بھی بات کرنا اسے اپسان نہیں کرتا کوئی اسے دیکھنا اپسان نہیں کرتا وہ سوسائٹی میں خود کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتی اپنے پیرنس کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتی تو وہ بہت زیادہ سفر کرتی ہے اور اپنے پیرنس سے اس کو پنشمنٹ بھی ملتی ہے برٹویلٹی کا بھی فیس کرنا پڑتا ہے اس کو لاؤپ نہیں ملتا تو یہ ساری چیزیں اس کو ہرڈلز کو وہ فیس کرتی ہے برائٹ کے کریکٹر کے طرح اس نور میں ریسیزم پر جو ہے وہ آبیس آرگومنٹ کو پرزینٹ کی جاتا ہے دوسری طرح اس میں کچھ آرینک سیمبلز کو بھی یوز کیا گیا ہے جیسے کہ اس کی مدر کا نام سویٹنیس ہے جو کہ شیم کا ریمائنڈر ہے کیونکہ وہ برائٹ کی مدر ہونے میں اس قدر شرم محسوس کرتی ہے یا وہ خود کو موم نکلواتی اس کے کریکٹر کو غور سے دیکھنے پر پچھلتا ہے کہ اس کی پرسنیلٹی میں کچھ بھی سویٹ نہیں ہے سوائے اس کے نام کے تو یہ اس طرح جو ہے وہ ٹونی مرسنیس نوبل کو ریسیل ڈسکرمنیشنز ریسیزمز آئیڈنٹی کراسیز ایڈرز بلیک کلرز جیسے تھیمز کو ریپیزنٹ کرنے کے لئے لکھا اور اس میں بلیک کلر کی دفکلٹیز ان کی ہارڈچپ اور کس طرح وہ سربائیو کرتے ہیں کس طرح ان کو سوسائیٹی میں ریجیکٹ کر دی جاتا ہے ان سب کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لئے یہ نوبل جو ہے وہ لکھا اور اس نے اپنے پرسنیل ایکسپیرینس کے طرح کہ کس طرح جو ہے وہ امریکہ میں جو ہے وہ بلیک کلر بارے سفر کر رہے ہیں ان سب کو ڈسکس کیا ہے تو جیسے کہ اس کا نام ہے گوڈ ہر تر چائلڈ لائک وہ لڑکی جو ہے وہ کس طرح سرو کرتی ہے سروائیو کرتی ہے اور سفر کرتی ہے اس کو نیگلیگینسی کا فیس کرنا پڑتا ہے تو ان سب کو وہ اس نے ڈسکس کیا ہے اس کے بعد اس نوبل کے جو امپورٹنٹ ٹیمز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتی ہیں تو فرسٹ ٹیم جو ہے اس میں وہ فیملی سٹیگل ہے لویس اور سویٹنیس کی بلیک سکن چائلڈ کے برٹھ سے وہ دونوں بہتتا جو ہے وہ وہ ڈیفکل جنگیاں گزار رہے تھے وہ دونوں وائٹ تھے یہ میں ڈسکس کر چکا ہوں اور اپنی بیٹے کی اپنی بیٹی کی جو ہے وہ بلیک کلر سکین ہونے پر وہ بہت زیادہ شیم تھے اور بہت زیادہ ڈیفکل جنگیاں گزار رہے تھے ایمان کی ان کی شادے بھی ڈسٹروئے ہو گئی تھی کیونکہ لویس اس بچی کو اپنی بچی ماننے سے ریفیوز کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ وہ بچی ماننے سے رہے تھے وہ آرگومنٹ کرتا ہے اپنی بیوی سے کہ ضرور اس کا کوئی نہ باہر چکر رہا ہے کوئی بھی اس کا لیسن جا ہے جس کے ویسے یہ بلیک ہوئی ہے اور اپنی ڈیفکلٹیز کو وہ دونوں مس مینج کرتے ہیں جس کے نتجے میں اپنے چائلڈ یعنی برائیڈ کے ساتھ مسٹیٹ کرتے ہیں اور ایسے پرٹینڈ کرتے ہیں جیسے ان کی بیٹی نہیں ہے کیونکہ اس کا کلر ٹون ان کی وائٹ سکن سے میچ نہیں کرتا تھا جس طرح برائیڈ کے پیرنٹس اپنی سوائٹی میں اپنی بیٹی کو لے کر سٹیگل کو فیس کرتے ہیں جس طرح برائیڈ بھی جو ان کے ہونے کے ساتھ اپنی ڈگنٹی ایکسپٹنس سیلف ایکسپٹنس اور خود کو بنوانے کے لیے ہارڈشپ کو فیس کرتی ہے خود کو اپنے پیرنٹس اور کمیونٹی کی نظروں میں ایکسپٹ کروانے کی سٹرگل اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اس طرح یہ فیملی یعنی لویس سویٹنس اور برائیڈ تین وں مسلسل اپنی ڈائیڈ میں سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں دیفرن طرح سے کیسے کر رہتے ہیں لویس جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے وہ الزام لگاتا اور زیوم کرتا ہے شادی ان دونوں کو جو اس کی ماں ہے وہ اپنی بیٹی کو پچھانا جاتی تو یہ سوسائیٹی سے لیکن سٹیل وہ بھی اسے اپنی بیٹی نہیں ماننے ہوتی اس کی کلر ایک ویسے کہ میں وہ کہتا ہے جو ہوں وہ بلیک ہوں تو میری بیٹی بلیک ہے اس پہ ظلم کرتی ہے تشدد کرتی ہے اور جو اس کی بیٹی ہے برائیٹ وہ اس کو نہ پیار ملتا ہے سکین کلر ٹونی مورسن نے اس نوول میں مینلی ریسزم اور کلر ڈسکرمنٹ جیسی میجر تھیم کو بھی یوز کیا ہے اس نوول میں مینلی اس ایشیوز پہ فوکس کیا گیا ہے نورمل اپیرنس کے علاوہ مورسن نے کمیونٹی کے اندر مجود سکین کلر اور ریس ریویزن کو دیپکٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ ایک آبیس رائٹ ہے یعنی لائٹر سکین والوں کو زیادہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کی جاتا ہے جبکہ بلو بلیک سکین والوں کو بہت زیادہ ڈارکر کلر والوں کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کی جاتا جیسے برائیڈ جیسی پرسنیلٹیز سوسائیٹی میں سروائیو کرنا ان کے لئے بہت ضرور ہو جاتا اس کلر بلیک دی کہ اس کی پیرنٹ بھی اسے جو ہے وہ امیز تھے اسے وہ کیسے ان کے ہاں پیدا ہوگی وہ یہ چیز سے پرشان تھے برائیڈ کو اتنی پرمیشن بھی نہیں تھی کہ ان دونوں کو موم اور ڈیٹ کہہ سکتے کہ ان کے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ سوسائیٹی کی ایمبرسمنٹ سے بچنا چاہتے تھے وہ سوسائیٹی کے طرف سے جو ملنے مال تھے اس سے بچنا چاہتے تھے کیونکہ کہ ان کا اس سے جو رتبہ ہے وہ کہیں کام نہ ہو جائے اس کے بعد جو نیکس ٹیم ہے وہ لاؤ ایکسیپٹنس کا ہے بیسیکلی برائیڈ کا نام ہی زندگی کی تمیٹک نیڈ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے جو کہ اس نوول میں پریزنٹ کیا گیا ہے فیملی کے والے سے ایکسپیرنس ہے وہ بہت ہی فریسٹیٹنگ تھا وہ خود کو ایک محبت کروانے اور ایکسیپٹ کروانے کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہی کیونکہ اسے یہی ریالائز کروایا جاتا تھا کہ وہ دوسروں سے انفیریئر ہے کیوں کیونکہ اس کا کلر بلاک ہے اور اس طرح کے جو لاؤڈ اور کلیر سگنل اس کے پیرنٹ کی طرف سے اسے ریسیو ہوتے آ رہے تھے وہ اپنی ایک ویلٹی کے لیے بھی کوشش کر رہی تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ اسے کیسے حاصل کرے ایک تو وہ وومن تھی وومن کی رائٹ کے لیے بھی اس کو پروپر رائٹ نہیں ملتے تھے اور دوسرا وہ بلاک تھی اسے دونوں طرف سے وائٹ کے درمیان ڈسکرمینیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے انفریورٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کلر ایڈنسٹی ریشیل ایڈنسٹی 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 ایڈرز ان سب ہائیبر ڈیٹی ان سب جو ہے وہ ایلیمنٹ کا ہم تک پہنچانا چاہیے کہ کس طرح جو ہے وہ سوسائٹی میں سفر کر رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس میں سیمبلز اور موٹیف کی بات کریں تو دو چیزیں ہمارے مائن میں آتی ہیں سیمبلز اور موٹیف اس کے اندر کون کون سی سیمبل یوز کے گئے ہیں اور کون موٹیف اپنایا گیا سب سے پہلا جو ہے وہ جو اس کا موٹیف اپنایا گیا ہے وہ light vs darker skin ہے color discrimination کی اس نوول میں رائٹر نے ایک موٹیف کی طور پر جس کے رویڈر کمیونٹی میں مجود اس پرابلم کے بارے میں جان سکتا ہے جس طرح وائٹ کمیونٹی کو بلیک پر پر پریفرنس دی جاتی ہے اس موٹیف کو یوز کرنے کے مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے طرح بلیک کمیونٹی کو انکر کیا جاتا کہ وہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ایک وائٹ حاصل کرنے کے حق دار ہیں کیونکہ پہلے لکھنے والے جو ریشیس نیلیٹی تھے انہوں نے کمیونٹی کے اندر سے کمیونٹی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اور لوگوں کی تھوٹس کو کلر مدود کر دی تھا جبکہ اس طرح کی موٹیویشن رائٹنز کے طرح لوگوں میں اویرنس قدع کی جا سکتی ہے کہ آپ بھی انسان ہیں آپ کو بھی بیسک سائٹ چاہیے تو اس طرح رائٹ نے موٹیف دیا کہ لوگوں کے اندر بلیک امینڈی کو انکرش کر سکے کہ وہ اپنی سوسائٹی کے اندر ایکویل رائٹس کے ڈیمانڈ کر سکے اس کے بعد جو ہے برائٹ ایز آ الٹی میٹم برائٹ اپنے قدر کے ویسے ایک سیمبل بن چکی ہے یعنی اس کی رنگت اس قدر بلیک بتائی گیا کہ بلو دکھنے لگتی ہے اور ایز دارک اس پوسیبل کے طور پر اس کلرر کو پورٹری کیا گیا ہے اس قدر بلیک اس کے اس قدر بلیک اس کے پیرنس بھی اس کے حوالے سے نہ شیم تھے بلکہ اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا جاتے تھے بیسیکلی برائیڈ اپنے کریکٹر سے بلیک پیپل میں موجود ریفت کو ریپرزنٹ کر رہی ہے اور اسی بنا پر اسے میسٹری بھی کی جائے تھا آلٹیمیتلی یہ کمیونٹی کا ایک فرجائل ہے کیونکہ شروع سے بلیک پیپل کے اس کے نام کے بلکل اپوزیٹ ہے اس بات کا اندازہ اس کے ایک سیمبولک دیسیشن سے لگایا جا سکتا ہے برائیڈ کو یہ زیادہ نہیں دیتی کہ اسے موم یا پھر مردر کہ بلائی جائے بلکہ اسے انسسٹ کرتی ہے کہ اس کا نام لے کے یا اس کے پرزینٹ کو پرزینٹ کرتا ہے کہ اس کا نام لے بلائے اور یہ چیز اسے بتاتے کہ وہ کس قدر بیٹر اور ججمنٹل ہے کیونکہ اس چیز کو پرسیو کرنا چاہتی ہے جو کہ وہ بلکل بھی نہیں ہے یعنی کہ اپنے نام کی طرح سویٹ برائیڈ کا اس کے ساتھ کوئی بھی وارم ریلیشن نہیں تھا اس لیے اس کی ماں کو اینٹی مدر کہا گیا ہے اپنی داروں کو نریش اور سپورٹ کرنی کی بجائے اس سے ہیمیلیٹ کرتی ہے اس لیے سویٹنس کو ایک طرح ایرانک سیمبل کے طور پر کنسیڈر کے جاتا ہے تو یہ آج کا ہمارا نوول وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں اور جو مجھے لگے امپورٹنٹ تھے کریکٹر سمری انیلسز ہم نے اس نوول کو ہر طرح سے ڈسکس کیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا مت بھولیے گا شکریہ لابیت